ہون تو آدھے سامنے زاکری دنیا دا بہت بڑھا نا قبلہ کارل کسائد بحرم صاحب آلی جناب قبلہ زاکری لبیت غلام عباس ستھوی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان دے قبلہ دیامت کرو باواز بلان نارے اندر جواب دے ہیں نارہ تکبیر نارہ رسالت دومے ہچا کے نارہ حیدری پھر بھی نارہ حیدری باواز بلان سلوات دیتا قبلہ زاکری لبیت غلام عباس ستھوی صاحب جی انشاءاللہ انشاءاللہ بسم اللہ دعا برائے زہور حجت دے خدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن لے ولی کا الحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا بیہی فیہا دہی ساعت وفی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتا تسکنہو اردکتو ان و تمتیاہو فیہا تبیلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد یا کاشف الكربین وجہد حسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحقیخیق الحسین علیہ السلام یا مولا ابل فضل اللباس علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ اللہمہ جل ولیک الفرج الہی آمین اللہمہ جل ولیک الفرج الہی آمین اللہمہ جل ولیک الفرج الہی آمین حبی علی رحمت اللہ بغضی علی لعنت اللہ بے شمع سلوات بابا دے بلند تلاوت فرماؤ آلے محمد دی زوات مقدسہ جی زیادہ کرے آجے آواز تھوڑی جی زیادہ کرے آجے سڑے وارث حقیقی دے ظہور اور سلامتی واسطے بلند تر سلوات تلاوت فرماؤ اللہم صلی اللہ محمد و آلے محمد ماشاء اللہ دعا ہے مولا کائنات تھوڑا ٹرائیہ بنیاندہ پر خلوص احتمام مینجے حقیرت ناشید بنیان دی نوکری خلا کے عالم اپنے پاک دربارج قبول و منظور فرماؤں میرا بینیاد بادشاہ بحقی محمد و اہل بیعت محمد مالک اللہ اس پاک دربارج تشریف فرماؤں عزدارہ نے حسین بادشاہ جٹی ہیں دعاوان لے کے بیٹھن کریم اللہ سارے دیئیں دعاوانا مستجاب فرماؤں مالک دو جہاں بحقی آل محمد کریم اللہ بیمار مومنین نو سہتے کلی عطا فرما آمین سارے اکھیجے اے دعا جمیعا سارے مومنین واسطے ہیں میرا کریم اللہ میرا بینیاد بادشاہ پاک ذکر دا واسطہ مالک دو جہاں بنیاندے رزق بخت اور عزت اضافہ فرما مالک اللہ بنیاندی مینتنو قبول عباد الشمار فرما میرا مالک دو جہاں کسی علی ان ولی اللہ پڑھنا لینو انشاءاللہ کسی کمینے دا موتاج نہ فرما لکھاں تے کروڑوں دعا مدی قدیم التجاہ کرنا آمین سارے باوہ دے بلندہ کیا ہے اس دور دی اہم ترین دعا میرا کریم اللہ بینیاد بادشاہ پروشوب زمانہ ابتلاد دور ہے میرا مالک سنادک دور ساڑھے وارث حقیقی دا جلد ظہور فرما سلوات اک پڑھو سونی پڑھو بادشاہ پروشوب زمانہ ابتلاد نماز اللہ والے محمدون صدا باتشاہ فرما امین اجازت میرا سردار نوکری دا آغاز ہوئے اللہ والے محمدون وسترکن بغیر تو بلکل دیر دا وقت نہیں چونکہ سفر میرا دیر سار ہے تے سیدان دی نوکری ہے حکم تعمیل ہے میں حاضر خدمت ہو گیا تے میں فکرہ ایک توڑے حوالے کیتا ہے توڑی توجہ سونی بن گئی میں پھر دو راتیں پھر خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے دو دفعہ گل کی تھی ہے بندے تجسسدہ شکار ہو گئے پھر خندق دے سامنے کی ہویا ہے پھر خیبر دے سامنے کی ہویا ہے بندیاں پتہ تے ہیں لوگ سوچنے لگ پہ ان پہ پتہ نہیں اس نوے کے لیے کیڑی گال کرنی یہ پہ کی ہویا ہے ایتے ہتھ رک کے آخر لگا خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے صدقے ہوا خوڑی دنگی سلامت رو تسیدیو توڑا کیا کہنا بسم اللہ کرنا اللہ والے محمد مقدم جی نو کرنا ہزار دفعہ میں لگ دفعہ کھاں خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے سلامت رو توڑی دنگی سلامت رو اچھا توڑا سونا مزاج محسوس کر کے نہ تھے میرا دل لے پہ ایک سطر میں خدا سخن حضرت امیر انیس علیہ رحمہ دی تلاوت کرا چونکہ بڑا سونا جا عدبی جا ماہولے میں جاننا مزاجنا تو آشنا تے حضرت امیر انیس علیہ رحمہ انہ کمال کی تا ایک سطر انہ پڑی انہ کیا خرشید فلک اکس در تاج علی ہے کیا کہنا کیا کہنا اے توڑے مزاج دی خوبصورتی ہے توڑے ذوق دی خوبصورتی ہے جی میں بسم اللہ کرانا خرشید فلک اکس در تاج علی ہے بیٹا اے سارے بولے میرا پتر تسی جگہ بیٹھے ہو نکے پتر بیرا بیٹے میں توانوں بھی پتر دسنا چاہنا اے پتہ کیوں بولے نے میں توانوں دساں خرشید فلک انہاں فرمایا جیڑا فلک دا چاننے نا انہاں کھے اے علی بادشاہ دے تاج اچھ لگ گئے ہوئے موتی دا اکسے صدقے جامعہ صدقے جامعہ زندگی اے توڑی یا یا سلامت رہو بسم اللہ کرانا توڑی اے زندگی اے ہونا یا کیا سونا لطفے کیا سیدان دی صفیہ دا خلوص نال بچائی ہوئی ہے دی انہاں کھے علی بادشاہ دے تاج اچھ لگ گئے ہوئے موتی دا اکسے موتی دا اکسے سارے بندے شاید اکس دا لطف نہیں لیا موتی دا اکسے اگیا انا کمال کیتا انا کیا خرشید فلک اکسے درے تاج علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے شاباش شاباش صدقے جامعہ کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا صدقے ہوا تسی جیو توڑا کیا کہنا میں بسم اللہ کرا صدقے ہوا جی میں نہ کرا میں کروڑ دفعہ کھا جورتی کوئی نہیں جی بسم اللہ خرشید فلک اکسے درے تاج علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے سلامت رو سلامت رو تسی جیو توڑی یہ زندگی ہے مالک اللہ توڑی ترازی پاک مخدومت ان وجر کسیر تا فرمائے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے چلو سلامت رو محولتے ویسے بڑا سونہ بن گیا ضرورت ہے نہیں لیکن پھر بھی میرا دل لے کوئی تحفہ ایک دہ دے جاما پھر کسیدہ پڑھ دیا چونکہ توڑی محولتے مزائی دے مطابق میرا دل لے پھر کچھ گفتگو کیتی جاوے کچھ سطرہ تلاوت کیتی ہیں جان ایک سطر میں پڑھ کے تو تھوڑے جام مزاج خوبصورت مزید کرنا چاہنا نگاہِ عشق میں عزت معاب تھی ہی نہیں نگاہِ عشق میں عزت معاب تھی ہی نہیں اگلی سطر تے فیصلہ ہوئے گا پکڑے مزائی دا تے کس میار دا کسیدہ میں پڑھا نگاہِ عشق میں عزت معاب تھی ہی نہیں ابو تراب سے پہلے تراب تھی ہی نہیں آئے 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 کیا کہنا کیا کہنا صدقے ہوا توڑی زندگی ہوئے جی میں بسم اللہ کرن توڑے ہاتھ بولن دو گئے خیرات مل گئی صدقے جاما نگاہِ عشق میں عزت معاب تھی ہی نہیں ابو تراب سے پہلے تراب تھی ہی نہیں ابو تراب سے پہلے تراب تھی ہی نہیں ابو تراب سے پہلے محترم تراب تھی ہی نہیں کتاب پڑھ کے سنائی علی نے بچپن میں کتاب وہ جو بظاہر کتاب تھی ہی نہیں شاہ باش بھائی شاہ باش بھائی شاباش بھائی شاباش کیا کہنا اللہ حمد صلی اللہ محمد معالمہ کتاب پڑھ کے سنائی علی نے بچپن میں کتاب وہ جو بظاہر کتاب تھی ہی نہیں کتاب وہ جو بظاہر کتاب تھی ہی نہیں کتاب وہ جو بظاہر کتاب تھی ہی نہیں نا نائنج نہیں لطف پورا میں توڑ تک چیرے وکڑیں کتاب وہ جو بظاہر کتاب تھی ہی نہیں نشے میں ہوتا تو ذکرِ علی پہ خوش ہوتا سطر پڑ گیا میں مرادیاں سیدہ دے شرفہ کتاب وہ جو بظاہر کتاب تھی ہی نہیں نشے میں ہوتا تو ذکرِ علی پہ خوش ہوتا تیرے پیالے میں زاہد شراب تھی ہی نہیں کیا کہنا کیا کہنا صدقی امان سلام اطرف تیرے پیالے میں زاہد شراب تھی ہی نہیں لو سرکار اجازتیں ایک سیدہ پاک تلاوت کریے ایک چھوٹا جیہ طالب علمہ عدبدہ تھی اہمیں تھوڑا جیہ تعلق کلم نال جتنی میری زندگی کلم دے سفر دے نال گزری ہے برملا میں اس گلدہ اظہار کرنا چاہنا اے پاک ممبر بادشاہ مدہ تھی اجازت و عظمت بڑی اچھی ہے اتنی جو اصلا خاکیاں دے ادراک تو ڈھیر بالائے اے تر سے پاکندہ پی اے دی بلاندے جگہ دے ہوتے ساڑھے جے لاجپال ساڑھے جے خاکیاں نو لاجپال کھڑا کر دن دن تھی ویسے ایتھے میرا ہاتھ جے میں ایک گلہ کھن لگاں پی جن نامی میرا کلم دا سفرے نا پینتی یا چالی سال دا اینا پینتی یا چالی سال دے ویچ میں پاکندی توصیف دا ایک حرف نہیں مکمل کر سگیا بلکہ میرے کلوں ہو ہی نہیں سگیا بلکہ ان جا کھانتے غلط نہ ہوئے گا پی ساڑھے کلوں ہو سکدہ ہی نہیں ایک خیرات تھی تر سے پاکندہ پی جتنی جتنی خیرات ساڑھی جولی چھ رکھ دیں او آپ ہی عطا کر دیں تے اسی توڑے والے کر دیں اے دیوچ بادری تھی ساڑھی نہیں کرم ہونا دائیے ٹھیک ہے جناب چونکہ میرا ازاقری دا چلسلہ میرا ویر بھائی جانے جتا گزریا پی میں کوشش کرنا پی انہوں نماز تھی نماز سمجھ کی ادا کی تھا جائے تھی ساڑھی اوقات نہیں لیکن خیرات تھی میں توڑی جولی چھ رکھن لگا نا جی پہلی سطر تھے جی توڑا مزاج جڑ گیا پہلی سطر تھے قبول کر لیا توڑے ازہانِ آلیہ نے تے پھر کمال ہو جانا ہے سلوات انجی پڑھو جی میں پڑھن دا حق کے تے بڑی نفیذ کی سطر میں توڑی نظر پر شاہد 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 جو آفتاب کرے ایسی نسبت میرے حسین نے دیئے کیا بات ہے کیا بات ہے مائے کے کے سلامت رہو مالک اللہ توڑے تراضی اوان میں سطر پڑی ہے اتفاق فرمایا جناب ذریانوں جو آفتاب کرے ایسی نسبت میرے حسین دیئے ایک دفعہ وقت تک ہاں بھئی ذریانوں جو آفتاب کرے ایسی نسبت میرے حسین دیئے ذریانوں جو آفتاب کرے ایسی نسبت میرے حسین دیئے شاہد ذریانوں جو آفتاب کرے ایسی نسبت میرے حسین دیئے سلامت رہو مالک اللہ توڑے تراضی اوان میں بار بار پیانا ذریانوں جو آفتاب کرے ایسی نسبت میرے حسین دیئے سلامت رہو تُسا قبول فرمایا توڑی توجہ ہو گئی ہون میرا دے لے فرد زانی توڑی نظر کروں جو آفتاب کرے ایسی نسبت میرے حسین دیئے پڑھن لگا نا ایدھے اتے میں خیرات مل گئی تو میں سمجھا گا نوکری میری مکمل ہے جی میں حق بن دا ہے بسم اللہ کر رہا ہوں حقیقت میرے حسین دیئے اللہ دے پاک قرآن میں گفتگو کی تھی میں کہا اللہ دے پاک قرآن تیرے وچ کرمے اللہ دے پاک قرآن تیرے شفائے اللہ دے پاک قرآن تیرے وچ عسمتے اللہ دے پاک قرآن تیرے شفائے تیرے عسمتے کتنا کتوڑا مزاج اچھا ہو جائے گا شیر میں پڑھنا جانا اللہ دے قرآنوں میں کہے پیانا تیرے رلے کرم شفائے عسمتے ہر صحیح فیدت نوزینہ ایک میں ٹھہر جو ایک میں ٹھہر جو اینج نہیں میں ستر بڑی قیمتی آکھن لگا میں کہا اللہ دا قرآن تیرے وچ کرم ہے تیرے وچ شفائے تیرے عسمتے تینو ہر عسمانی کتاب دی میں زینتہ کھا ہر صحیح فیدت تینو زینہ کھا اگلی ستر تے ویکھنے کتنا کتنا کتوڑا مزاج بلاندو سکتے کیمیں ہاں بھائی تیرے ہر دے کرم شفائے عسمتہ ہر صحیح فیدت تینو زینہ کھا اے مجسم تینو قرآن یا حسینہ کھا کیا کہنا کیا کہنا اے میارے توڑے سنندا بھائی بسم اللہ کران صدقیو ماں کیا کہنا کیا کہنا کیا بات ہے صدق جام میں بسم اللہ کران اے میارے توڑا بھائی اے دی سنیا دب شناسی میں بسم اللہ کران اللہ دے پاک قرآن میں کے پیادہ ہاں بھائی اے مجسم کی در جسم دو تینو قرآن یا حسینہ کھا آیتان دا مزاج ہے جیناہ اے طبیعت میرے حسین دیے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کہنا بسم اللہ کران سلامت رہو مالک اللہ توڑی ترازی امان آیتان دا مزاج ہے جیڑا اے طبیعت میرے حسین دیے سلامت رہو اچھا جناب بیلول جنت بیچیے نہیں تھوڑے بندے بولے ہو بیچیے یقینا بیچیے چلو اگلی گال دس دیو جڑے بندے سیر نہیں لاسکے انہوں نے پوچھنا پہ بیچیے تا کیوں بیچیے جناب صدق جام میں نے وجہ تے دس ہونا پہ کیوں بیچیے اسیتے بچپن تو اے ہی سن دے انہیں پہ فوج باغی ہوگی تہ تنخواہ دے جو کہ پیسے نہیں آئیں ممبر تے ہی کچھ پڑے آجان دے کچھ غلط علام ہو جان دی انہیں مشہور تے بندے فروسے پاسے ٹور پاؤن دے جنہوں تنخواہ دے ان جو کہ پیسے جی دے کول نہ ہونا تے اولی دا نوکر ہو سکتے نہیں 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 نا نا بابا بابا پاکان دے نوکر دے اختیار دے انہیں بندے انہوں پتا اے تنخواہ دے نا لیگال نہیں نا 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 غربت آئیے نا افلاس آئیے اتنا کو کمی آئیے پیسے دی آؤ تو نو میں ڈسان جنت ویچی اے تے ویچی کیوں تو اڑا دل گوائی دے ویچے پھر بولنے کیوں جنت ویچی ممبر تے کھلو کہ او حقیقت میرے حسین دی میں کیا کھنا چاہنا جی میں محلال مرد ویچی اے نبی ویچے نا ویچی ایک منٹھار جاؤ ایک منٹھار جاؤ ایک منٹھار جاؤ میں کیا جی میں بحلول خلد ویچی اے جن نبی ویچے نہیں ویچی نہیں کسے ویچی تو میں انہوں کو گوائی تے دیو نا کوئی ثبوت ہی دے دیو یار کوئی ایک منو اشارہ تاریخ ہی دے دیو اگر نہیں ویچی تو کیوں ویچی وجہ میں توڑی نظر کرنا چاہنا کی میں ہاں بھئی مرد ویچے ان نبی ویچے نہیں ویچے ہاں کیوں 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 ان نبی ویچے نہیں ویچے کھول گے سیدہ ویچے 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 مال و دولت دیکھا رہی ویچے جگتے بہلو لے دس رفنے دس اجلت میرے حسین دیئے کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا بسم اللہ کرن سلامت رو تسی جی ہو علیہ اللہ والے محمد رضی بسم اللہ کرن تسی جی ہو توڑا کیا کہنا جاگت بحلول دے تصرف نے دس ہے جنت میرے حسین دیئے سلامت رو اللہ محمد تراغ چلو ایک گال پوچھئے تسا جواب سونا دیتا ہے ایک گال اور پوچھو بندی نراضی نہیں ساڑا پتہ نہیں امتحان نہیں میں توڑی مزاج رلا گٹ رنجان گال تاں پوچھنا جان پوچھو توجہ میں مل جائے یقینا عددار بیٹھے ماتمی بیٹھے گال ایک اور میں پوچھو میں سنے آئے تسی شیعہ آن دیو پوچھو اڈے ہاتھ چھ برو دی ماشر پروان ہوگی گا پروان ہوگی پروان چاک کیوں بول دیو یقین اللہ ہوگی گا یقین ہوگی بابا جی سلام مت رو اچھا چلو پروان جڑ ہوگی گا سوال پیدا پروان کی گئے اصل نماز آوی پڑی پھر بندے خاموش ہو جان دی توجہ بن جان دی توجہ بن گئی میں ایک ماتمی کو پوچھ ہے ماتمی یار منو سمجھ نہیں ہوں دی مات خاموش آن اس بارے چاک پی یہ پروان بروز ماشر ایک ہی ہوگی گا پی کس دا لکھ رکھ چٹ بنی آجی میں رسیدہ کٹی ہیں جان دی کو سکھ ہو گا لوی دا یا چمڑ دا کی شای مات می آد آت نور سام آپ پروان نور سام پروان سام مات می مخاط بھو کے کھے پی آگ دے ہاں بھائی مات می بولے مات می بولے مات می پی دست پروان نہ کی بسم اللہ آو دست ہاں پروان نہ کی ایت حاط رہ کے پی مات می کی آد ہے بھائی میں دعا جناب زہار کون سمجھے جبت نو کر می 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 گھن تھی نشان مات تھی دست نگ میں جناب حید تھی مل کو گز دی و س تھی س تھی زمانت میرے حسین دی کیا کہنا کیا کہنا صدقی امام صدقی امام بسم اللہ کرام پولتوں گزرند واسطے صدفی اے زمانت میرے حسین دی سلامت رو پاک مخدومت دی تو اڈی زندگی سلامت رو پولتو گزرند واسطے صدفی زمانت میرے حسین دی اچھا ایک میں اشارہ کرن لگا ساتھی اللہ دے نبی دے بھیان ساتھی امام حسین ساتھی اشارہ پہنچ گیا ادھے سارے ہاتھ نہیں نانا بندہ جی ایتھوں ہاتھ تو کھولتے سائی نا توریہ زندگی میں کہ ساتھی امام رسول حق ہو تھے پہ بلاندے نے کوئی آندہ نہیں ہونے اشارہ سمجھائے بھتہ کو ہاں بھئی ساتھی امام رسول حق نے رہو تھے پہ بلاندے نے کوئی آندہ نے آندہ ایتھ شاہ نے جی آگ گل گل گے آنکھ آئے جا آدھا دی تو آدھے سنن دا کیا کہنا صدقے ہوا سلامت رہو اٹھی دینا اللہ محمد رسول حق ہو تھے پہ بلاندے نے کوئی آندہ نہیں ایتھ شاہ نے چراغ گل کر کے آکھ کیا جاؤ کوئی جاندہ نہیں پھر ایتھ نتیجہ کی ہے ایتھ نتیجہ پڑھنا جاندہ باتا کہاں بھئی ایتھ شاہ نتیجہ نتیجہ گل کر گل آکھ آئے جاندہ کوئی جاندہ لیں امی آنو بھی نہیں نصیب ہوئے ایسے رئیت میرے حسین نے آئیتھ آئیتھ سنا دنے جناب سنا دنے جناب تو اڈے حکم دی تنبیل نہیں کرنی تکی دی کرنی ہے سلوات ایک باجمات علاوہ ویسے نارملی ہوں دا اے وی پہ میں اردو کو سیدہ پہلے پڑھنا پنجابی بعد اچھ پڑھنا آج پھر میں پنجابی پہلے پڑھ لیا تو اردو کو سیدہ دا بعد چھوکم آگیا چلو میں تلاوت کرنا چونکہ اردو پنجابی دیئے تھے قید فرق ہی کوئی نہیں تو میں ایک بڑی سوننجی تحریر سین پاک دی اتا کی تھی اتا کردہ تے میری پاک مخدومان دا بہت وڈائی ایسان ہے تے کچھ سترہ ایسی ہیں قیمتی ہوں دیا بندے دی جھولی دے پیجڑیاں بڑے بڑے خاص ذرف آنستے تے کچھ چنگا لطف وکھرا رکھ دیا تے اوہ سترہ میں توڑی جھولی دے رکھن لگا جناب اجازتیں سارے سارے جنتی مردی سلوات اندھی تلاوت فرماؤ دل ابھی خیرات جی میں میں نے ملی میں توڑے حوالے کہتے ہیں شابت بسم اللہ ہر جہاں گیری وہاں دستار لگ دے 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 کوئی سطر وصول فرمائیے جناب نے میں بار بار آکھ رہاں جہانگیری وہاں دستار رکھ دے بیٹا میرا پتر ہے یہ سارے جاندے نے جہانگیری یعنی زمانے دی بادشاہت میں کہا زمانے دی بادشاہت او تھے اپنا تاج لاکے رکھ دے وے ان سوال پیدا ہندہ ہے اس علاقے دے شرف آپ ہی او تھے کیے جتھے زمانے دی بادشاہت اپنا تاج لاکے رکھے او جگہ کیا اے وجہ کیا اے کیوں تاج لاہر کے رکھے میں کیا گھنچانا کیوں کیوں وہ تھکی ہے اجازت ہے سہیں توہری بھی جناب جہانگیری وحاد تار رکھے جہانگیری وحاد تار رکھے جہانگیری وحاد تار رکھے سلامت رہو بسم اللہ الرحمن تُسی جیو سلامت رہو جہاں گیری وہاں دستار رکھ دے جہاں اپنا قدم زوار رکھ دے ایتھے میرا ہاتھ جے ایتھے 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 ذکر فے ہاتھے کہتے تلیہیں تے کھلو کے نا تے تا صبح زہور سرکار ولی الاسر علیہ السلام کہتے دنیا واوا کر دی رہو ستران دا حق کا دار نہیں ہوں دا جڑیوں میں پڑھن لگا اور میری اوقات بھی نہیں میں ستران لکھا دستار رکھ دے زوار رکھ دے توضیح کوئی نہیں میں ہر بندے دا میزا یک ساوک نہ چانا کیمتی گا لگنا چانا کیا لگنا چانا ہاں بھئی صدقے جاما صدقے جاما اے شیر فیصلہ کرے گا جو اگلے شیر میں پڑھا یا تبدیل کرا جی بسم اللہ کہنا اس شیر میں فیصلہ ہوئے گا جو کہ میں شیر پڑھنے نہیں یا نہیں میں کہا پھر اس کو لا الہ کا لا بی چومیں لا الہ وچ کلمہ لا نفی ہے اے نفی دا کلمہ اے نفی دا کلمہ اونو کیوں چومیں دستار رکھ دے کیا گنا چانا ہاں بھئی پھر اس کو لا الہ کا لا بی چومیں پھر اس کو لا الہ کا لا بی چومیں بھر اس کو لا الہ کا لا بی چومیں دستار رکھ دے کیوں انکار رکھ دے صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی کیا کہنا توڑا بسم اللہ توڑی زندگی ہو بھر اس کو لا الہ کا لا بی چومیں حسین اپنا جہاں انکار رکھ دے اچھا چلو نہیں ہونا حق بندہ ہے پھر اگلے دو کشیر تو انہوں نے دے جاما پھر ذات باقی تھا ملاقات باقی حسین اپنا جہاں انکار رکھ دے توڑی کوئی نہیں کربلا دا میدان پاک ام المصائب سین امام حسین علیہ السلام نال اگل کیتی میری پاک مخدومہ کریم کربلا نال اگل کیتی پاک ام المصائب سین امام حسین علیہ السلام باد سینل مخاطبوں کے جڑی گال کیتی سطر آکے ہر بنے دا میں چیرہ بکھ رہے سین پاکے فرمارین قیامت دست میں آنے لگی ہے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا صدق جام بسم اللہ کران تسی جیو تو اڈا کیا کہنا کہو ابباس سے بولو جی کوئی مزاج لگا ہے کوئی اے مرضی شیر پڑی ہے اس مزاج دا بھی کہو ابباس سے تلوار رکھ دے چلو کوئی مزاج رال گئے جیرے باقی میں نال لینے چاہنا اگلا شیر پڑا کی میں ہاں بھئی وہاں پر آیتیں سجدہ کریں گے وہاں پر آیتیں سجدہ کریں گے کیوں 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 وہاں پر آیتیں سجدہ کریں گے بطول اپنا جہاں کردار رکھ دے سلامت رو سلامت رو وہاں پر آیتیں سجدہ کریں گی بطول اپنا جہاں کردار رکھ دے سلامت رو اجازت ایک شیر اور پڑی ہے بطول اپنا جہاں کردار رکھ دے لو تو بھی کوئی نہیں شیر توڑی جھولی انتہائی توجہ کیا اکھنا چانا علی پر ناہیا رب میر موں میں علی پر ناہیا رب میر موں میں زبانے میں تمہار رکھ دے کیا کہنا سلامت رو مالک اللہ توڑی ترادی ہوں لو سارے شیر توڑی مردین آل میں پڑھیں ایک شیر میں ہوں اپنی مردین آل پڑھیں زبانے میں سمیت تمہار رکھ دے بیٹا ہے پڑھنے یار کوئی اندہ علی بادشاہ کابے چاہے تو دیوار شاک ہو گئی کوئی اندہ دیوار مسکرا پہی کوئی اندہ نوہ در بن گیا ٹھیک ہے جناب ہر بندے نے اپنی اپنی مزاج نال گفتگو کی تھی میں اے نہیں اکھنا پہ دیوار پھٹ گئی نوہ در بن گیا دیوار مسکرا پہی میں ایک وجہ دسل لگا اور شاید ہو وجہ شاید شاید پتہ نہیں میں بھی ممبر تھے آج تک نہ آئی ہوئے میں اوہ دسل لگا پہ کیوں دیوار شک ہوئی ہے یا کیوں در بنے ہیں یا کیوں دروازہ کھلے آ دستار رکھ دے تو دی کوئی نہیں تے قرآن دی قسم میں عقید دیا لیا اسے میراج ہے اے دوں بڑی میراج کوئی نہیں عقید دی ہو سکتی اگر شیر سمجھی جا گیا تے کمال ہو جانا ہے دستار رکھ دے میں کیا کھنا چانا ہرم میرا ہگر روکے ہیں ولی کا چاہے انہوں میں چون لانے جا بندے بچھوں کہ کنی کنی خیرات لائے کہ بیچھو سب کے جامع سلامت رو میں کہا میں دستار لگا وجہ اس دیوار دے شک ہوئی کعبہ دے مسکران دی نمہ دار بنن دی تے سطر میں پڑیئے حرم بھی راہ گر روکے ولی کا کدے کعبہ بھی ولی دا راہ روک لینا تے پھر کیوں دا میں کیا کھنا چانا حرم بھی راہ گر روکے ولی کا حرم بھی راہ گر روکے ولی کا مشید مشید طور کے دیوار رکھ دے حرم بھی راہ گر روکے ولی کا جی کیا بھا اللہ والے محمد توڑی ترادیوں پاک مخدمت انہو سیتین مولا تنہو سلامت رکھن بس اپنی توڑی دعا سیدہ دی مل گئی میرے واسطے اس تو وڑا اعزاد ہی کوئی نہیں حرم بھی راہ گر روکے ولی کا مشید توڑ کر دیوار رکھ دے ولی دا راہ رکنا تھے اللہ کابی دا گوارہ نہیں کردہ پتہ نہیں مسلمان کھیڑے آئیں جڑے ولی دیاں 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 چادرہ لٹ دے رہے ہیں سر کے جامعہ اے حق بن دا اے شریفان رون دا اے ہی توڑی نیتیو اے نماز میں بسم اللہ کر رہاں پتران دی حیاتیو ویجے کسے غامت نہ رو صدا اے توڑی زکر توڑی نسلان چو اے ڈی سونی آئے کر نالی عددار شلح جین دے رو دنیا دی کسے ہر غامت مولتون محفوظ رکھے اے ڈی سونی تُسا ہائی کی تھی اربین دے دن نے کروڑاں دی تعداد کربلاج ڈاکٹر صاحب میڈیا نے کم سوہ دو کروڑ میڈیا دسے اے تے میڈیا دی خیر غلط بھی آنی ہے نا سوہ دو کروڑ نہیں تعداد زیاد ہے دیر ساری کروڑاں دی تعداد وے کے نا اگلے دہارے ایتھے جگر تے قرآن دی قسمیں جگر تے ایتھے پھاٹر لگا گال سونی بھائی لیاقت سمندوانا مولا دا بڑا چنگازہ کرے انہ گال کی تھی واللہ ایتھے جگر تے ساٹر لگ دیئے انہ دی گال سون کے انہ کھے کروڑاں دی تعداد کربلاج وے چھ اس وے لے انہ کھے جدو مارن آئے ہیں اس وے لے کتنے آئے ہیں ناؤں لکھ او توڑ تک مکانی دی ہائے دے میں انتظار اچھا انہ کھے جدو مارن آئے ہیں اس وے لے اٹھارا لکھ ہاتھ آئی تے مولا دا فرمانے کربلاج کوئی ہاتھ ایسا نہیں جڑا میرے باپ بیتے اٹھیا نہیں تیری نسل آباد ہوئے تیری نسل آباد ہوئے میں بسم اللہ کرا مکانی بن کے بیٹھے ہیں تے پھر ہائے انجھ کریں جی میں علی دیا دیا چاندیا جی میں چیلم مولا فرمایا کوئی ہاتھ ایسا نہیں جڑا میرے باپ بیتے اٹھیا نہیں انہ کھے ہاتھ نہیں موک گئی اس وے لے اٹھارا لکھ ہاتھ آئی جڑا مارن آ سے تیار آئی انہ کھے آج کروڑا ہاتھ نے جڑے انتظار کردن غریب دی زرینو ہاتھ لالا بیئے صدق جاما صدق جاما انہ کھے بسم اللہ کھے زمان نے دی تبدیلی تے وکھو انہ کھے اس وے لکھان تے ہتھان دے وچہ ہتھی آ رہا ہیں آج کروڑا ہاتھ جڑے اکھان دے وچہ آنسوہ دا نظران نہ لے کے کھلو تے کوئی آدھا تیرے اکبر دا ارمان ہے کوئی آدھا تیرے کاسم دا ارمان ہے کوئی آدھا تیرے اسغر دا ارمان ہے بس شریف بیٹھو مکانی دا اے اپنا مزاج ہے میں انتظار نہیں کرانا توڑی اکھو اس پہی شریفان و شریفان دا درد ہوندے ایک فکرہ میں توڑی جوڑی چھ رکھن لگا جی میرے مزاج دی گل توڑی مزاج نہ رل گئی تو مکان اتھے ہی ہو جانی ہے میں بلا توڑی ایک عدب دا بھریا ایک فکرہ کرن لگا با میں مسائبی ہوئے میں کوشش کرنا پی عدب چھ پڑھا میں اریان پڑھن دی کوشش نہیں کیتی لیکن فکرہ قرآن دی قسم میں کسے جس شاعر لکھیا نا میں اوہ دے حق اچھ دعا کرنا جو زندہ ہے تو مولا اوہ دے کلم اچھ دور دے وے جو ٹور گیا ہے تو مولا اوہ دے درجات بلند کرن اس گال ڈاکٹر صاحب بڑی بھائی جانا کمال لکھی عدب یا حادمک گئی بھین دی گربت دی جی فکرہ سمجھ جا گیا تو مکانی توڑ تک آئی کرن گے عدب یا حادمک گئی بھین دی گربت دی تے جچھا تیندہ کتل بھرائے وہ آٹھ پیر دے بعد آئی لاشتے انج روج گئی آنے مہائے بڑے بڑے حوصلے نبال کے بھائی ٹھہر جا بھائی ٹھہر جا بھائی ٹھہر جا ٹھہر جا نا نا انج نہیں شرما کے نہیں چیلم دے دے ہارے انتے شرما کے مکانی ہائے کرے تے بڑا دکھ لگ دے ست کے جاما تُسا تے ماما دیئے جو لیا چو ہائے کیتے نا ست کے جاما میں لکھ دا فاکا تُسا حکم کرو میں ساری زندگی پڑھ دا رہا آدھا پیاں ہاد موک گئی بھین دی گربت دی جچھا تیندہ کتل بھرائے فکرہ رومن دا نہیں صرف ماتم دے کیڑی وجہ دسو نمن زمانے تے کوئی بہین کتھا بھی راؤوے تے آٹھ پیر دے باد آوے تے فاصلہ بھی ستر قدم داؤوے مجبوری آئی وہ آٹھ پیر دے باد آئی لاشتے انج روج گئی آن دی اللہ مان بھائی اگلا فکر آؤتا ہے آدھا پیاں لتھی وانگ اب آسدے محمل تو پتھراتے جائی زہر آئے رون دی گھا لی آئے ہاتھ چم کے ویر نمازی دے پہ یہ پوچھ دی شامل آئے آئے حسین بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن جہاں کبھن دے یار ہے اے جہاں کبھن دے شریف انمرو کبھن دا اچھا بسم اللہ قرآن ہاتھ چم کے ویر نمازی دے رئی پوچھ دی جی چاچا جی نوکرآن میں لکھ دفعہ کھا ہزار دفعہ کھا لہ گیا دس محرم دا دہارہ فکرہ میں ایک پڑھنا ہے وین ایک کرنا ہے یہ روایت ہے میں تو انہوں سمجھا لی تو مکان دا حیثہ میں دھیر مل جائے گا ایتھے میرا ممبر تکھلو تاں ازدار ہوتے توڑی سونی یا رون دی یا کھاں ویکے نا تو فکرہ میرے دین چاہ گیا لہ گیا میں کھا دس محرم دا دہارہ نہیں انج نہیں شرما کے تھی تھک کے نہیں میں جڑا سوکھا آکھ ہے نہ اوڑا سوکھا لتھا نہیں قیامت تو گھر دہارہ نہیں یہ لہ گیا ہے ایک لفظ آخر لگا ڈاکٹر صاحب کربلاہ دے وچھ تیرہ زربان دے بعد انہ کاتلان شور اتنا مچائے نہ انہ تالی ہماریاں انہ ڈھول وجائے انہ جشن منایا کیڑا مکانی ہے جڑا ہائی نہ کرے مغربین دا ویلہ نا کربلاہ دے وچھ شام دا ویلہ دور کسے موزن آکھ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دی آواز نال انہ دا شور بند ہو گیا میں ملک جو کو مکانی نہیں ویکھیا ست رکھی ہوئے تھا بندہ بے گیا ہوئے آرام نال ممبر تکھلو تا تیری مکان دا در جا وہ دھنا ست ست رکھنی چاہنا جدو موزن آکھ ہے اللہ اکبر اچانک شور بند ہو گیا علیہ سینڈ فرمایا سجاد میرے ویر دے قاتل چپ کیوں کر گئے تمہوں میں مکانی مٹی تبہ کے تیری ہائی نہ نکلے میں تے مندہ ہی نہیں جدو آکھا چپ کیویں کر گئے ان کیوں چپ کر گئے ان مولا فرمایا پوپی اماں تیرے بھرادے قاتل آزان سنیئے تے چپ کر گئے انہوں نے ٹر گئے نماز پڑھن جڑا کھے ٹر گئے نماز پڑھن اس لے آلیہ سینڈ اپنے پتر دے پاسے ڈٹھائے حقل مار کے آدھے تینو سمجھ کے حجات زمانے لی دے پہیاں پوچھ دی پتر سجادے وہ اے لوگ نمازاں آیا کیوں پڑھ دینے تیرے پیوزے قتال دے پہا دے اللہ مان بھائی حجات زمانے لی حجات زمانے لی جی نو کران جی نو کران جی نو کران جی میں ہزار دفعہ کھا رو کے بی بی فرمایا سجاد یتن پشنیاں اے لوگ نمازاں آیا کیوں پڑھ دینے تیرے پیوزے قتال دے حجات زمانے لی حجات زمانے لی حجات زمانے لی اچھا چلو ہوگی میرے حصے دی مکان زیادہ تو زیادہ دو یا چار سترہ نوکری میری مکمل کربلا تو شام دا اوکھا سفر بور کیتا ہے قرآن دیا آئیتا سفریں جب بور کیتا ہے جتھو ٹرکے گئی ہیں پیچھے کبران دا نشان چھڑ گئی ہیں میں عدب نال پڑھنا ہے تیتو عدب نال سننا ہے میں زندگی جی کا دیکھ اسے انہوں مجبور نہیں کیتا نیتی نمازیں انہوں ذاکری دا کرتے پاکان دے درد انہوں درد سمجھ کے محسوس کیتا کر قرآن دے میں رہتے واللہ میں قرآن دے میں رہتے اندر دی میں نے تکلیف پاکان دے جنازے در مندی انہوں احساس نہیں اے جتے بیٹھے ہیں اے جتے سعیدنا دے جنازے پہے ہیں صدقے جاوان تیری ایڈی سونی آئے بلند پیوں دیے سین تے انہوں کسی غامت نہ رواوے فکرہ میں ایک آکھن لگا جتنے عزدار بیٹھے ہو میں نے معافی دیا جے لفظ میں عدب نال پڑھنا ہے مکانیوں نہ اے دو وڈہ میرے کو مسائب کوئی نہیں دربار دے وچ کاتل انامہ تو رس دے رہے ہیں علی دیا دیاں چھپ کر کے کھڑیاں رہی ہیں صدقے جاوان یار صدقے جاوان پتہ نہیں بندہ کسی اور مزاج جو بیٹھے جی دی ہائی بلند رہی ہوئی اس تو وڈہ تے مسائب کوئی نہیں چھپ کر کے کھڑیاں رہی ہیں قرآن دیاں آئے تا دے رس دے رہے قاتل انامگ دے رہے بینہ دے دیاں رہی ہیں مامہ دے دیاں رہی ہیں ایک کتہ سامنے آئے نا سارے دے تے لانت کروا کوشی مر تے لانت نہیں لانت اتنی اچھی کرو پہ ہاں ٹھار جائے لانت دے تے اچھی کرو نا اس کتے تے لانت بے شمار اتنی سونی لانت کی تی نے اے تے میرا ممبر تے ہاتھ تے جدو اے کتہ انام منگنائے تے اے دے دو ہاتھ مصروف ہیں مراریاں دے شرفات اسی سیدو امتی بھی بیٹھے ہو تے عدب سون دے ہو میں اریان پردہ نہیں میں اشارہ کر چلے ہاں اے دے دو ہاتھ مصروف ہیں کرو میرے تے سوال ڈاکٹر صاحب اے دے دو ہاتھ کی میں مصروف ہیں میں نو کراں میں نو کراں میں رام نال پردہ اے دے دو ہتھ مصروف ہیں اے دے ایک ہتھ چھے غریبے کربلا دا سار دوجہ لفظہ کھاں دوجہ لفظہ کھاں صرف ایک ہتھ چھے کریمے کربلا دا سار اے دے دوجہ ہتھ چھے قرآن دا غلاف تیری نسلتے سلام ہے جنہاں قرآن دا غلافتے ہائی کیتی ہے صدقے جوان ڈاکٹر صاحب منو نہیں پتا کتنا ماتم کریں گا جنہاں کھئی دے دوجہ ہتھ چھے قرآن دا غلاف پہلے مظلوم کربلا دا سار ودایس حاکم دے پاسے وے کیا دا منو اے دا انام دے او تخت اللہ بول کیا دا اے دا تینو کی انام دے ماں اے دا تکلیاں مارے ہیں اے دا اے دا کلیاں نہیں اے دا مارے نالے ہوروی آئین اے دا منو کاتلن ڈسے آئے اے اس ویلے دا موک گیا ہا جنہاں اس پتر دے سینے جو پھال بر چیزہ چکے ہیں جنہاں کیا ایک تینو اے دا کلیاں تو نہیں مارے ہیں اس اشارہ کریں ادب نال اس جتوں سار چاہی آئی نا اس او تھے جا کے رکھے میں نو نہیں پتہ اس ٹی میں رکھے اور سجے ہتھ نال قرآن دا غلاب ودا کیا دا او دا نہیں تے منو اے دا انام دے تخت اللہ بول کیا دا تینو پتہ نہیں میرے دربار جو چادران دی قیمت کوئی نہیں میرے دربار جو برکیاں دی قیمت کوئی نہیں بڑے ادبالے حیالے مکانی دی ہائے نکلے گی اس پھلے کتہ شمر وے کیا دا تینو پتہ جو نہیں اے کہیں دی چادرے اے دی قیمت کے ری آدھے دے ساتھ سائی کہیں دی چادرے اس پھلے کتہ شمر مسکرائے اے دے پاسے وے کیا دے شپیر دے قتل دا کجناں دے پرکارتا وزن جفا دا کتہ آدھے سوالکھ نبیان دے آئیو قتل کنو واد برکائے آون دی مادہ آدھے 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 دی دی چادرے